مجھے چند دن پہلے ایک ویڈیو موصول ہوئی جس کے اندر ایک رافزی نے غلو کرتے ہوئے شیر پڑھا جس کے اندر حضرت عالی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل کہا ایک اور مقام پر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے افضل کہنے سے بھی پیچھے نہ ہٹا جبکہ ہر عام سے عام مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ انبیاء سب سے افضل ہیں انبیاء علیہ السلام کی عظمت بے مثل کا بیان قرآن کریم کے سورہ انعام آیت نمبر 86 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت اتا فرمائی تفسیر خزین العرفان میں اور صراط الجنان میں بہوالہ تفسیر خازن اس آیت کے تحت مذکور ہے کی اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ عالم یعنی جہان میں اللہ عز و جل کے سوا تمام موجودات داخل ہیں تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں اور جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی یاد رہے اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل تو کجا برابر بھی نہیں ہو سکتا اور کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتانا کفر ہوتا ہے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں ہم یقینی کافر جانتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جو اماموں کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں امام قسطلان رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کی شرعہ میں فرماتے ہیں نبی ولی سے افضل ہے اور یہ امر یعنی یہ چیز یقینی ہے اور اس کے خلاف یعنی ولی نبی سے افضل ہے کہنے والا کافر ہے کہ نبی کا ولی سے افضل ہونا ضروریات دین سے ہے علامہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا پس کرامیاں یعنی گمراہ لوگوں سے جو ولی کے نبی سے افضل ہونے کے جواز کے بارے میں منقول ہے یعنی گمراہوں کا یہ کہنا کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے وہ کفر، گمراہی، الہاد اور جہالت ہے علامہ شاہ فضل رسول قادری بدعیونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ولی کو نبی پر فضیلت دی اس پر کفر کا خوف ہے بلکہ وہ کافر ہے علیہ حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے با اجماع مسلمین کافر بے دین ہے مفتی امجد علیہ آزمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے اور فرماتے ہیں کہ رابضیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ آئم اطہار یعنی بھارہ امام رضی اللہ تعالی عنہم امبے کرام سے افضل ہیں یہ بل اجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے